اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو فیزا فوڈ ڈائیلیز آج میں ایسی ریسیپی بنا رہی ہوں جو سب کو یہ بہت پسند ہوتی ہے اسپیچلی سندھیوں کو یہ بہت فیمس اور مزیدار ریسیپی ہے ٹریڈیشنل اسٹائل ریسیپی ہے آج ہم گھر پی بنا رہے ہیں بی پالک کی ریسیپی اور اس سیزن میں تو بڑی شوک سے بنای جاتی ہے کھائی جاتی ہے مجھ سے بہت لوگوں نے بہت دفعہ پوچھئے کہ آپ لوگ بی پالک کس طرح سے بناتے ہیں آج اس ویڈیو میں دیکھیں چلیے تو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بی لیے تھے بی میں مٹی لگی ہوتی ہے آپ سب کو یہ تو پتہ ہے اور مٹی کو اچھی طرح سے صاف کر کے بہت اچھی طرح سے بی کو کٹنگ کر لی ہے اور بی ہم نے بوائل کر دی ساتھ میں پالک بنا رہے ہیں تو پالک کو الک سے بوائل کیا بی کو الک سے بوائل کیا اور وہی گھر کی مسالے دو تین جو آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہم نے دو ٹیبلی سپون لیسن کا پیسٹ لیا ہے اچھی طرح سے گولڈن براؤن سا کر لیں گے اور دو میڈیم سائز کی ٹیمارٹر ساتھ میں ہو چپ چاول کی روٹی اور اس ساتھ وہ لسی کا ایک گلاس تو بڑا ہی مزا آئے گا آپ کی دل خوش ہو جائے گی آج کی اس جیسی پیسے ہلتی کرم مسالہ اور کچھ کرم مسالے وغیرہ دلنے کے بعد میں نے نمک اٹ کیا تھا اس بھی ضرورت اور بوئل کیے ہوئے پالک اینڈ بیم میرے ساتھ کچھن میں تھی امی اور امی بنا رہی تھی روٹیاں میں بنا رہی تھی سالن بی پالک کی ریسیپی میں بنا رہی تھی اور ساتھ میں کر رہی تھی تھوڑی ریکوریشن کیونکہ سندھی اسٹائی ریسیپی ہے ٹریڈیشنل اسٹائی ریسیپی ہے تو اس کو بہت اچھی طریقے سے میں نے سرب کیا ٹریڈیشنل طریقے سے اور ساتھ میں ایک گلاس لڑسی کا بھی رکھا چینل پر ابھی نہیں ہے لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس طرح کی مزیدار اور دلچسپ ریسیپی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر آئیے اور وزیٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تینکیو الحمدللہ ماشاءاللہ آج کی بہت ہی مزیدار ریسیپی بن کے تیار ہو گئی ہے دیسی اسٹائل میں آپ یہ ریسیپی ضرور بنائیے گا یقیناً آپ کی گھر والوں کو آپ کو بہت پسند آئے گی آپ کی گھر والے آپ سے فرمائش کریں گے اس بھی پالک کی ریسیپی کے کیونکہ بہت ہی کم انگریڈینٹس میں بنی ہے اور اتنی کوئی ٹیسٹی اور مزے کی بنی ہے میں کس سے بتاؤں آپ کو یہ دیکھنے میں جتنی خوبصورت لگ رہے ہیں اس سے کئی زیادہ ٹیسٹری اور کلر فور بنی ہے جب آپ گرم گرم چپا دی اور گرم گرم چاول کی روٹی کے ساتھ سرب کریں گے اور ساتھ ہو گئی ایک کلاس لسی کا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اس ریسیپی کے آگے تو آپ بھول جائیں گے چکن کو بیف کو مٹن کو بریانی کو سب پر یہ ریسیپی سب کو سائٹ پر کر دے گی کیونکہ یہ ایک ہی کافی ہے اور اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اللہ حافظ کی پوشنگ